عاشق رسول ہوں یہی بھی عدب لوگ کہ عاشق رسول استعمال کرنا شروع کر دیا عاشق رسول یہ اچھا لفظ ہے قرآن میں لفظ اس قایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث شریف میں اس قایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی نے استعمال کیا ہے وہ عاشق رسول ہوں کسی طابعی نے کسی امام نے کسی محدد نے کہا کہ میں عاشق رسول ہوں بلکہ آپ سارے شریف لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے بہن سے عشق ہے مجھے ماں سے عشق ہے مجھے بیٹی سے عشق ہے شریف لوگ یہ شریر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے فلاں کی بیٹی سے عشق ہے اپنی بیٹی سے نہیں کہے گا فلاں کی بیٹی سے اپنی بہن سے نہیں کہے گا عشق ہے دوسری فلاں کی بہن سے عشق ہے یہ شریر اور بدماش لوگوں کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں اور یہ سب بیادر ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنی پینتلے محبت کرتے ہیں بیٹے سے محبت کرتے ہیں اب زائرہ مزب Wellness سے محبت کرتے ہیں لفظ یہ محبت یہ تیارہ لفظ ہے پاک لفظ صاف سترہ لفظ ہے ہر شریف آدمی اپنے گھر بھی اس کو استعمال لیتا ہے سمجھے سب کی اصلاح کرنی کی اللہ نے ملائا ہے اور آپ کو معلوم کرے گا کہ کیا محبت کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بار سمجھے یہ آپ ہیں کالیس صاحب یہ سمجھ نہیں وہ بات ہے صرف سرکار میں صحیح بات تھا کہ وہ ظاہر تھوڑے ہسا عام لفظ بنتا ہے لیکن یہ عاشق میں کیا بنا یہ یہ عشق ہے ہم کہیں گے اللہ نے قرآن میں کیا کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے دونیا اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں عشق اللہ سے کرتے اللہ نے جلد استعمال کرنا ہے اپنی طرف سے ایجاد کرتے اللہ کیونکہ کون سا لفظ بہتر ہے وہ اللہ ہی تو بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کون سا لفظ بہتر ہے وہ تو اللہ بتائے گا اور اللہ کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لَا يُعِنْ أَهْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ آج کوئی کسی اور کے نام کے ساتھ لفظ بہتر استعمال کرے وہ مجرم ہے لیکن کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اس کا استعمال میں کوئی مجرم نہیں ہے یہ غلط ہے بہتر ہے بہتر ہے